سچی بھی دعا کرنے ہے کہ اللہ آئندہ سال بھی سانو رمضان شریف دیاں بہاراں وکھنیاں نصیب فرمائے حاضرین موتشم رمضان شریف دماہ مکرم مقدس رات اللہ کریم نے فرمایا کہ لیلہ دل قدر قدر والی رات کیوں؟ کہ اس رات قرآن نازل ہویا کہ جس رات قرآن نازل ہوئے وہ قدر والی کہ جس رات کملی والا ہوئے وہ رات کتنی قدر والی اللہ فرماتا ہے رات قدر والی ہے دی قدر ہی کرے آجے یہ قدر والی رات ہے یہ دی قدر کرے آجے تے دی قدر کیے اس رات اچھ قیام کرو اس رات اچھ رکو کرو اس رات اچھ سجد کرو یہ دی قدر ہے دی اس رات اچھ اپنے رسح مالک نو منالو حضرت محدیث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملا یقوم اللیل لئیس من صالحین القاملین آپ فرما دنے کہ جڑا راتانو قیام نہ کرے او قدر کاملین بھی چھو نہیں ہو سکتا او صالحین بھی چھو نہیں ہو سکتا جڑا راتانو قیام نہ کرے جڑا راتانو اپنے مالک دی بارگا چھو کھڑا نہ ہوئے اجا رات کھڑے اومن دی رات اجا رات اپنے رب دی بارگا بیچ ایسا رو کہ اپنے رب نو منامن دی رات اللہ فرما دے کہ اے میرے محبوب دیا غلاما ساری زندگی دیا راتان اپنی مرضی دیا گزارنا ہے نا ایک رات میری مرضی دی گزار کے ویختے سائی دا تینو ہزار مہینے دی باندھا دا سواب عطا کرنگا انا ارزلناه في لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الاف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بیذن ربیهم فیها بیذن ربیهم من کل امر سلام فیها بیذن ربیهم من کل امر سلام فیها حتى مطلع الفجر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا و امرا این اللہ وملائکته یسلون علی النبیم یا ایوها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت جی حمد و سنات و بعد درود و سلام بارگاہی سیدی لبیہ محبوبی کبریہ شعفی روز جزان نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات وعث تخریق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جنب احمد برتبا محمد مصطفیٰ سلاللہ تعالی علیہ وآلہ و بارکو سلما دباد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موضوع محترم ناظرین کام اجدائی پاکیزہ اجتباو برکت رمضان قرآن دتحد بسلسلہ لیلت القدر الحمدللہ انکات بزیر میں اجد اس پروگرام دے بانیان مارڈران ساؤن سسٹم دی تباق انتظامیہ محمد زاہد عثمان برسائے محمد عثمان اور انہ دیدی کے تمام معاونین جنہ نے اس پروگرام اور اس محفل واسطے اپنی اکابشان پیش فرمایا رب تعالی عجر کسیر عطا فرمائے اللہ رب العزت اس بابرکت راتی عظمت صدقہ ساری حاضرین قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور پوری دنیا دے اندر جتے بھی حباب اس پروگرام نسمات فرما رہنے اور دیکھ رہنے اللہ کریم اجدی اس مقدس اور محترم رات دے فیض و برکاتو تمام نفیضی آپ فرمائے اجتائیس رمضان مبارک دے مقدس راتے اور ممکنہ لیلت القدر یہ مقدس اور محترم راتے جس رات اندر اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے معبوب کریم علیہ السلام دے قلب ادھر تے نازل فرمایا اہیو رات جد مطلق رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لیلت القدر خیر من الف شہر فرمایا کہ اے رات یہ قدر والی رات جڑی اک ہزار مہینے تو افضل راتے یعنی آج رات جڑا عبادت کرے انہوں اللہ کریم اک ہزار مہینے دی عبادتان دا ثواب تقریباً ترہسی سال دی عبادتان دا ثواب اللہ کریم او دے نام اعمال اچہ درجہ فرما دے دے اسی خوش نصیبہ کہ اس مقدس رات دے اندر اسی اللہ رب العزت اور محبوب کریم علیہ السلام اسلام دے ذکر واسطے اکٹھیں آنکھیں رب تعالیٰ ساری حاضری نے قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑا کرم فرمایا کہ اللہ کریم نے سانو اپنے معبودی غلامی اتا فرمائی اور غلامی مصطفیٰ تو بعد اللہ کریم نے سانو رمضان مبارک جیسا محکمہ مکرم بھی اتا فرمایا یہ اس مالے کے کائنات بے پایا احسان کہ اللہ رب العزت نے سانو رمضان شریف دیا برکتہ ایک مرتبہ پھر دیکھنے دا موقع میسر فرمایا حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرما دنے کہ اگر اللہ رب العزت دا اس امتنو دوزخی جو پہنچا مندہ اکو پروگرام ہوندہ بھیجن دا اکو پروگرام ہوندہ تو اللہ رب العزت اپنے معبوب دی امتنو قدبی رمضان شریف دا مہینہ نا آتا فرما دا تو گویا رب تعالی نے امت مصطفیٰ نو رمضان شریف دا مہینہ آتا فرما دے تئیس بات دی دلیل ہے کہ اللہ کریم دا سانو دوزخی جو بھیجن دا کوئی پروگرام نہیں یہ ساڑی بخشی دا وسیلہ ہے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک اسا لوگا نو ایک مرتبہ زندگی جو پھر ویکھنا نصیب فرمایا اسے دیا بہارا نو ایک مرتبہ اپنی حیاتی جو پھر دیکھ لیا اسا الحمدللہ روزے بھی رکھے ترابیدی صورت اچ قیام اللیل بھی گیتا اسی اتنے خوش نصیب آنکے الحمدللہ اسی لیلت القدر اچ بیٹھ کے اللہ روز محبوب کریم علیہ السلام دا ذکر خیر بھی کر رہے ہیں رب تعالی نے ارشاد فرمایا حدیثِ قدسی اللہ نے ارشاد فرمایا اس سوم علی weight سرکار نے فرما کہ میرا رب فرما دا روزہ میرے واسدے ہوئے حالانکہ نماز بھی اللہ واسدے ہوئے حج بھی اللہ واسدے ہوئے اسی زکاة ادا کرنے ہوں تو بھی اس واسدے کہ اللہ دا قرب حاصل ہو جائے اسی جتنے بھی اماعال سالحہ کرنے ہوں اس واسدے کہ اللہ دا قرب مل جائے اسی اللہ واسدے کرنے ہوں اللہ بھی یہ چاندہ ہے کہ فَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِ سَلَّهُ الدِّين اللہ فرما دے کہ خالص میرے واسطے ہی عبادت کرو اسی دیگر عبادت کرنیاں ہن وہ بھی اللہ واسطے مگر نماز جدو اسی ادا کریے تو سانو کوئی نہ بیکھے امام تو ضرور دیکھ جائے جدو بھی مسلمان نماز ادا کرے تو ان لوگ نماز پڑھ دیاں دیکھ دینے حاج ادا کرے دلکھا لوگ حاج ادا کر دیاں بیکھ رہے اگر انسان زکاة ادا کرے تو کوئی نہ بیکھے جنہوں زکاة ادا کر رہے جنہوں دے رہے اوتا بیکھ رہے انسان کلمہ تے عبادہ ورد کرے کوئی بھی عبادت یا عمل صالح کرے تو لوگ دیکھ دینے مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یا انسان جنہیں روزہ رکھے انہوں پتہ یا خدا انہوں پتہ ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا اَسَّوْمُ لِي فرمایا روزہ بس میرے واسطے میں کسی انہوں نے پتا کہ انسان دا روزہ ہے یا نہیں کہ اللہ نے پتہ یا انہوں پتہ ایسی خالص عبادت ہے کہ روزہ اللہ فرما دا کہ میرے تھے میرے بندے تھے درمیان راضے اور روزہ دار کتنا خوش نصیب ہوندہ کہ روزہ دار ستہ بھی رویتے عبادت چے شمار ہوندہ رہن دائے اور روزہ دی حالت ہے چاہ اگر سو جائے پھر بھی عبادت گزارے اور ستہ ہو بھی پھر بھی معبود عبادت ہے چے روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ فرما دا اللہ فرما دا کہ روزہ میرے واسطے بھی یعنی کہ خالص میری ایسی عبادت ہے کہ جڑا میرے تھے میرے بندے در آوے اللہ فرما دا اللہ فرما دا ادھا عجر بھی میں ہی دے مانگا قیامت نو نمازی نمازیاں دے نال جاوے گا قیامت نو حاجی حاجیاں دے نال جاوے گا قیامت نو صبر کرنوالہ صابرین دے نال جاوے گا صدق والے صدیقین دے نال جاوانگے شہید شہادات زمرچ ہونگے مگر جو تو روزہ دار آوانگے نا اللہ فرمائے گا تو سا روزہ میرے واسطے رکھے ہوں تو ہنو جزا میں آپ بتا کر آنگا اور علماء نے فرمایا کہ اس حدیثِ قدسیدہ دوسرا تلفزے بے کہ اللہ نے فرمایا اَسَّوْمُ لِي وَعَنَا اُجْزَا بِهِ اجزی بھی ہی بھی پڑھے آجاندھے اُجْزَا بھی ہی بھی پڑھے آجاندھے جدو اجزی بھی ہی پڑھا گے تو ایدہ مانی ہوئے گا کہ اللہ فرما دا کہ روزہ میرے واسطے ایدہ اجر بھی میں دے وہاں گا جدو اے پڑھا گے کہ وہ انا اجزا بھی ہی تو ایدہ مانی یہ بنے گا کہ اللہ فرما دا روزہ میرے واسطے ایدہ جزا بھی میں آئے گا یعنی قیامت والے دن نبی پاک نے فرمایا اللہ روزہ دارہنہو اپنی خاص تجلی خاص تجلی دکھاوے گا اپنی خاص زیارت تو فرماوے گا محمود بادشاہ عظیم خرمہ رواو محمود غدنوی بادشاہ نے ایک دن اپنے دربار چاہ بیٹھے ہیں اپنی مٹھیے چاہیرے بھارکے تھے اپنے محل دے محرشتے تھے کہ محمود بادشاہ نے اعلان کی تا کہ جیڑا جس ہیرے دے ہاتھ رکھ دے ہوئے یا جنو پکڑ لبے او ہیرہ او دا لوگ بادشاہ دی سخاوت بیخ کے بڑے بڑے مزارابی دوڑے کسے دے ہاتھے چا ایک ہیرہ کسے دے ہاتھے چا دو ہیرے کسے نہ تین ہیرے پکڑ لے مگر محمود غدنوی بادشاہ دا راز دا ایک خاص وزیر او دا محبو بھی تے محبو بھی ایاز محمود غدنوی بادشاہ دے لگا کہ ایاز کیا تُو ہیرے نہیں چننے ایاز نے عرض کی تھی سونے آ جنہ نو ہیریں دی لوڑ سی وہ ہیرے پہ چننے میں نو تے ہیریں والا چاہی دائے سونے آجے تُو ہو جاوے میرا تے پھر اینا نو تے ایک دو چار پانچ ہیرے ملے تُو میرا ہو جاوے تے سارا خوزانہ میرا ہو جائے گا ساری بادشاہت میری ہو جائے گا اللہ فرماتے روزہ دارہ جنتہ گمانی نہ کریں جنت بھی ملے گی تو جنت بنانوالا بھی ملے گا انہوں ہور کی چاہی دا جنہوں جنت بنانوالا مالک مر جائے روزہ دار باستے اللہ کریم نے اسیاں اسیاں فضیلتہ رکھیا اللہ نے حضرت یقوب علیہ السلام نو بارہ پتر تا فرمائے اُنہا بھی چو سارے چو سونے تے لارلے حضرت یوسف علیہ السلام سانا اس طرح رب تعالیٰ نے محدث ابن جودی نے لکھیا کہ رب تعالیٰ نے بارہ مہینے پیدا فرمائے جنہیں یقوب علیہ السلام نو بارہ پترہ چو یوسف لڑلہ تے سونا لگ دا سی اِن جی اللہ کریم نو بارہ مہینے چو رمضان شریف دم مبارک مہینہ بھی لڑلہ تے سونا لگ دے جدو ویرہ نے ظلم کی تے حضرت یوسف علیہ السلام نو کون جو سپے آ حضرت یوسف تے باپ تی جدائی کرائی مگر چالی سال تے بعد جدو باپ نے جا کے ویکھیا کہ میرا پتر ترخل تے بیٹھا ہے کہ میرا پتر یوسف تخت نشین تے بادشاہ مصر تے باپ نے اپنے پتر دیا عدمتا بے کے فرمایا جاؤ میرے گیارہ پتروں میں ایک یوسف دے صدقے وہ آڑے گیارہ دے گناہ معاف کیتے وہ آڑیاں کتا ہی معاف کیتے ہیں محدث ابن جوزی فرما دے نے اے میں اللہ کریم نے قیامہ دے دیا آڑے فرمانا ہے جا اے رمضان شریف جنہ تیری عزت کی تھی تیری محبت احترام دے صدقے میں اینا دے گیارہ مہینہ دے گناہ معاف کر دی تے نے اے رمضان شریف آیا ساڑے گناہ دے معافی لے کے دین واسدے میرے توہاڑے آکھ نعمدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا ایک روزہ خالص اللہ واسدے رکھے مگر خالص اللہ واسدے دکھاوے واسدے بھی نہیں اسی کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے سانو اوہ عبادت اتا فرمائی کہ حضرت بابا فرید و دین گنج شک رحمت اللہ علیہ باق فتن دا دولا چشتیاں دا امام فرد الافراد فرد الفرید فرد واحد زہد الانبیاء حضرت بابا فرید و دین گنج شک رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کہ ولایت دیا مرزلہ ادیا ساریا عبادتان نے لالتے ہو دیا نے کہ ولایت دیا ادیا مرزلہ صرف روزہ نہ لالتے ہو جانے ادیا والے دیا مرزلہ صرف روزہ دار دے روزہ نہ تہہ ہو جانے دیا اوہ روزہ میرے نبی نے فرما جنا ایک روزہ خالص اللہ بازتے رکھے اللہ کریم انہوں دوزخ تو اتنا دور کر دے ہوئے گا کہ جتنی دور حضور نے فرمایا کہ ایک کوئے دا بچہ پیدا ہوں تو بعد اڑنا شروع کر دے ہوئے ساری زندگی اڑتا روئے ساری زندگی اڑن تو بعد جدو وہ نیرہ تے بڑھا ہو جائے آپ نے فرمایا کہ بڑھا ہو کے زمین تے ڈک کے مر جائے نبی پاک نے فرما جتنی دور اوہ کوئے دا بچہ جاوے گا ساری عمر اڑ کے اللہ کریم قیامتنو دوزہ دارنو دوزخ تو اتنا دور کر دے ہوئے گا حاضرین موتشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئے دی مثال کیوں دیتی سرکار نے کسی ہور پرین دے یا جنور دی مثال کیوں نہ تا فرمائی سرکار نے کوئے دی مثال کیوں فرمائی کہ کوئے پیدا ہوئے تے اڑنا شروع کر دے ہوئے تے ساری عمر اڑتا روئے تے بڑیرہ ہو کے گر کے مر جائے یہ دی وجہ علماء نے ایفہہ بیان فرمائی کہ کوئے ایک واحد پریندہ تے جنور ہے جنہی عمر بڑی طویل ہون دی ہے علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان چا لکھے آ کہ کوئے ایک ایسا جنور ہے جنہی اپنی تبعی موت بہت کم مر دے یا تے ایکسیلیٹر نہ مر جائے گا یا آنی تفانل کسے درخت یا کسے دیوار نہ ٹکرا کے مر جائے گا یا کرنٹرنل مر جائے گا کوئے نو اپنی تبعی موت مر دیاں کدے کسے نہیں بکھیا کیونکہ علماء فرماد نے کوئے دی عمر بڑی لبی ہون دی ہے کسے کوئے دی عمر پانچ سو سال ہون دی ہے کوئی کوئے ہزار سال عمر رکھ دے یعنی کوئے دی عمر بڑی طویل ہون دی ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس واسطے کوئے دی میں سال دیتی کہ ساری عمر کا باڑتا روے جتنی دور پہنچے گا روزہ دار دو دخ تو اتنی دور جاوے گا تائیوں آ گجراتی نگری دا تاجدار حضرت بابا کاما والی سرکار رحمت اللہ علیہ حضرت بابا کرمدین علمارو بابا کاما والی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ نے ساری زندگی کامان الفیار کیتا کسی نے عرض کیتی حضور لوگ پرندے پال دینے تو خوبصورت پرندے پال دینے کوئی چڑیا نو پال دائے کوئی کبوتر پال دائے کوئی موے رو پال دائے آج تک کسی نے کبھے نہیں پال دے اے حضور تو اسی کبھے ان الفیار کر دے ہو آج بھی کر دے جا کے گجرات دیکھو حضرت بابا کاما والی سرکار رحمت اللہ علیہ حضرت بابا کرمدین سرکار دے مزار اکدس دے ہر طرف کوئے نظر آن دے اے بابے دے کبھے ان الفیار دی دلیل ہے آج بھی ہر پاسے کوئے ہر طرف دیکھائی دے بن گے اچھے حضرت تو اسی کبھے ان الفیار کیوں کر دے ہو بابا کرمدین سرکار بابا کاما والی سرکار رحمت اللہ علیہ اکھاں چاہتھ روائے تے روکے ارشاد فرما لگے میں علماء تو سنیں کوئے دی زندگی بڑی لمبی ہوں دی ہے فرمایا کوئے آنے پیار کر کے انہوں نے کٹھیاں کر لے نہ ہو رہے کوئی ایک دن اوہی کبھا میرے بنی رہے تھے آ کے بیجے جنہیں محمد یا عبیدی زیارت کیتی ہو کوئی کہاں آ کے میرے بنی رہے تھے بیجے جنہیں مصطفیٰ دی زیارت کیتی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھا اڑتا روے ساری زندگی کتنی دور پہنچے گا روزہ دار قیامت نو دوزخ تو اتنا دور ہوئے گا کیسا اللہ کریم نے سانو روزہ اتا فرمایا کیسی عبادت اتا فرمائی فرمایا تو ساری زندگی میرا رزق کھانا ہے نا میرا حلال رزق کھانا ہے اللہ فرما دائے ایک مہینہ میرا حلال رزق صبح تو لے کے شام تک میرے آنکھیں لکھیں چھوڑ دے میں بھی دنیا کہے ناتنو دسان دیکھو میرا کنڈا فرما بردار ہے جدو میں کہنا کھا لے ادو کھا لے دے جدو میں کہنا چھوڑ دے ایک چھوڑ دے دے کیسا میرا فرما بردار بند ہے اللہ فرشتیاں نو بھی ناد نہ فرما دے فرشتیو تو سائیں آکھیں سینے یا اللہ انسان نہ بناویں مگر آب ایک ہو میں بندہ بنایا کتنا فرما بردار ہے راتان جاگ دے عبادتہ کر دے سجدے چھ سر جو کھان دے جدو میں کہنا کھا ادو کھا لے دے جدو میں روک دے نا جدو رک بھی جاندے اتنا فرما بردار میں انسان بنایا اللہ کریم اسوے لے فرشتیاں جا ناد کردے انسان ہوتے جرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جدو انسان روزہ رکھ دے خالصی بات دے نا نوے سال دا بابا ہوئے یا چھے سال دا بچہ ہوئے گرمیاں دے روزے نے جدو اثر دی نماز دا بیلہ آجائے خونٹا دے پیار دی بجا تو سکری جام جاوے جدو انسان دے جسم نکاہ دے کمزوری آجائے ایک کمرے چھے نوے سال دے بابے نو لے جاؤ ایک کمرے چھے سال دے بچے نو لے جاؤ انہ دے سامنے پھنٹا شربت رکھ دیو پھنٹا پانی بھی رکھ دیو لذیذ کھانے بھی رکھ دیو دے بچے نو بکوو بیٹا کھالائے دے بزرگ نو بکوو بابا جی کھالو تو انو کمزوری ہوگئی پیاس بڑی لگی ہے تو کھالو کوئی نہیں ویخدہ تو بچہ کھوے گا تو بابا بھی کھوے گا میں کیوں کھا ہوا میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے تو یہ ایک کہی ہے کہ بچے آیا بابا کوئی نہیں ویخدہ کھالائے تو بچہ تو بابا پکار کے کھوے گا کوئی نہیں ویخدہ میرا اللہ پہ پہا ویخدہ ہے نا میرا اللہ پہا ویخدہ ہے جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخ آ اور ستویں کھوٹھنی چلا گئی تو تالے بند کر دیتے درباتیں بند ہو گئے زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام دا جمال وکھی جاوے تو اپنا جمال وکھا کے کہنے لگی اے یوسف قالت حیط لک یوسف جلدی کر یوسف جلدی کر حضرت یوسف علیہ السلام نے وکھیا کہ زلیخہ نے اپنا دپٹہ اتار کے اس رہ سٹے آ اس کمرے دے اندر زلیخہ دا تو سی جیدیو پوجہ کر دی سی وہ دپٹہ جا کے بوت دے چہرے تھے رکھے آ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخہ اپنا دپٹہ اپنے بوت دے چہرے تھے کیوں رکھے آئی کہنے لگی میں گناہ کر لگیا اے میرا رب میں نوویک ہے نا میرا رب میں نوویک ہے نا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام انہوں کہنے لگی قالت حیط لک وے یوسف جلدی یوسف علیہ السلام اللہ دی پنا تیرا رب نہیں ولکھدہ میرا دے پہ آویخدہ ہے میرا رب پہ آویخدہ ہے انشان اللہ چاندہ ہے کہ میں تیہاں اندھی عبادت عطا کرن تو تو کریں کہ تیہاں ہر دم خیال دھے میرا اللہ پہ آویخدہ ہے اسی روزہ کیوں نہیں توڑ دے کہ اللہ پہ آویخدہ ہے اللہ فرما رمضان شریف ہیں جہم اے رویین کر لے اے رمضان شریف دے اندر اے سبق یاد کر لے اللہ پہ عویخ دائے گیارہ مہینہ جدو گناہ کریں گا پھر تنو گناہ کر دیں خیال تے آوے گا میرا اللہ پہ عویخ دائے کوئی نہیں عویخ دا میرا اللہ پہ عویخ دائے اللہ فرما دا رمضان شریف دا سان اے لب لبابتا رب نے اشاد فرمایا کہ لعلکم تتکون فرمایا رمضان شریف دا مہینہ تنویں سواف تے عطا کیتا روزیں اس سواف تے دیتے کہ تم متقی بن جائیں پر حیض گار بن جائیں متقی کون ہوں دائے جنہاں ہرول خیال رب میرا اللہ پہ عویخ دائے میرا مالک پہ عویخ دائے اللہ فرما دا اسی متقی بن جائیں اسی پر حیض گار بن جائیں اسی اللہ دے ولی تے اللہ دے یار بان جائیے یہ روزہ یہ جہتے نال عدیاں بلائدیاں منزل نہ تیہ ہو جاتے گا یہ روزہ یہ جڑا انسان متقی تے پرہیز گار بنا دیں دائے اسی اللہ دی بار جائے چیز بھی دعا کرنے ہیں کہ اللہ آئندہ سال بھی سانو رمضان شریف دیاں بہاراں ویکھنیاں نصیب فرمائے حاضرین مدشم رمضان شریف دماہ مکرم مقدس رات اللہ کریم نے فرمایا کہ لیلت القدر قدر والی رات کیوں کہ اس رات قرآن نازل ہویا جس رات قرآن نازل ہوئے وہ قدر والی جس رات کملی والا ہوئے وہ رات کتنی قدر والی اللہ فرماتا ہے رات قدر والی ہے دی قدر ہی کرے آجے ایک قدر والی رات ہے ادھی قدر کرے آجے تے دی قدر کیے اس رات اچھ قیام کرو اس رات اچھ رکو کرو اس رات جو سجد کروئے دی قدر ہے اس رات جو اپنے رسے مالک نو منالو حضرت محادث ابن جوزی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ملا یقوم اللیل لئیس من صالحین القاملین آپ فرما دنے کہ جڑا راتانو قیام نہ کرے او قد قاملین میں چون نہیں ہو سکتا او صالحین چون نہیں ہو سکتا جڑا راتانو قیام نہ کرے جڑا راتانو اپنے مالک دی بارگا چون کھڑا نہ ہوئے اجا رات کھڑے اومدی رات اجا رات اپنے راب دی بارگاہ بیچ ایسا رو کہ اپنے راب نو منالو دی رات اللہ فرما دے کہ اے میرے محبوب دیا غلامہ ساری زندگی دیا راتان اپنی مرضی دیا گزارنا ہے نا ایک رات میری مرضی دی گزار کے ویخت سائی میں تینوں ہزار مہینے دی بادہ دا سواب عطا کرنگا ایسی رات جڑی سارنے راب نو اسانین المناون دی رات اج دی رات اللہ کریم اپنی قدرت کاملہ دے نال آسمان نے اول دے آ جان دے پہلے آسمان دے آ جان دے اللہ پکار کے فرما دے ہے کوئی رحمت مانگن والا میں دے دے ماں کوئی ہوئے آج اولاد مانگن والا میں عطا کرن کوئی ہوئے تے سائی مانگن والا اللہ فرما دے کوئی ہے مانگن والا میں دے ماں آج کوئی مانگن دے سائی وہ دی رحمت قریبے اتنی قریبے کہ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَلِيمٌ مِّنَ الْمُفْسِنِينَ وہ جانا سار اگر تو قریبے وہ نہ فرما دے ماں آج تیرے ہور نیڑے ماں آج مانگ میں تو جو مانگن آج مانگ میں رکلو میں جو عطا کرنگا جو مانگے گا میں عطا کرنگا کوئی مانگن والا ہوئے تے سائی کوئی آج اپنے ربن و منامن والا ہوئے تے سائی آج قدر دی رہتے اللہ نے حضرت جبریلِ امین علیہ السلام نے فیدہ فرمایا تو جبریل نے جدو اپنے وجود والے اتنا بڑا وجود کہ جبریل فرما دے کہ میں ایک پر کھول دے ماں اس ساری کائنات میرے پرد سائی تھلے آجا دی گئے اللہ کریم نے انہیں تلے پر جبریلوں عطا کی تے جبریل نے خیال آیا کہ ہوئے نا تھے ماں اپنے رابضہ شکر نہ آجا کرا جبریل نے دو رکعات نماز نفل شکرانا بندگی اللہ تعالی دی جدو اللہ اکبر کہہ کہ تکبیر تحریمہ پڑی جبریل نے دو رکعات نماز نفل پڑے تری ہزار سال گزر گئے پندرہ ہزار سال جبریل نے ایک رکعات پڑی تری ہزار سال جبریل نے دو نفل پڑے اسلام پھیر کے عرض کی تھی مالکہ یہ تو میں نے انجدہ بنایا نا کہ ماں بھی تیری انجدی عبادت کر چلیا نہ کسے کی تھی ہوئے گی تے نہ کوئی کرے گا میں تیری انجدی شکر گزاری کر چلیا اللہ نے فرما جبریل اپنے دو نفلہ تے ناز نہ کر عرض کی تھی یا اللہ کیوں کمیرنال سونے بھی نفل پڑے گا اللہ فرمایا ہاں قیامت قربے چمہ اپنے محبوبن غلام عطا کرنگا میرے یار دی امت ہوئے گی وہ دو رکعات نماز نفل پڑنگے پر تیرے نفلہ نہ لو میں نے انہ دے نفل سونے لگنے نے جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ کیا انہ نے نفل پنجاہ ہزار سالے چھ پڑنے نے میں تیرے ہزار سالے چھ پڑے اللہ فرمایا نا نا انہ تے جلدی جلدی آ کے نفل پڑ کے گھر چلے جانے ہیں تے عرض کی تھی یا اللہ کیا میرے نہ لو زیادہ خشو خضونل پڑنے نے اللہ فرمایا نہیں تیرہ تے دھیان بھی میرے وال سی انہ تے نفل تے نماز میری پڑھ دے ہونے ہیں تے انہ تے دھیان بھی کارو وال دکان وال مکان وال اولاد وال بیوی وال ہو سکتے تے عرض کی تھی یا اللہ پھر میرے نہ لو اونہ تے نفل تا دی قدر کیوں زیادہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جبریل تیری بیوی ہے یا اللہ نہیں تیرے بچے ہیں یا اللہ نہیں فرمایا تیرا کاروبار یا اللہ نہیں فرمایا تیروں کھاون پیما بھی فکر یا اللہ نہیں اللہ فرمایا تیروں تے فکروں ہی کوئی نہیں تے تو تے تی ہزار سال کھلو کے میں عبادت بھی کر لئی تینوں تے فکران بھی کوئی نہیں کھان پین دی اولاد دی دکان مکان جائے دا دی ذمہ دارے دی فکر نہیں ہیں انہوں تے ہزاراں فکران ہو رہی ہیں انہوں اولاد دی بھی فکر ہے انہوں بیوی دی بھی فکر ہے انہوں کربار دی بھی فکر ہے انہوں دکان دی بھی فکر ہے انہیں اپنا پیٹ بھی بھرنا ہے اپنے گھر والے پیٹ بھی بھرنا ہے اللہ فرماو نے ساریاں فکران چھوڑ کے اپنی دکان بند کر کے اپنی اولاد نو گھر چھوڑ کے اپنے مکان تے جائدہ تے بیوی نو چھوڑ کے ساری محبتان چھوڑ کے انہیں میری بارگاہ چاہادے روکے جتو اللہ وقت پر کہہ کے کھلو جانا ہے اللہ فرما دے جبریل دس اوسوے لے میں تیرے تیرے دار سال بے کھاں کے یار دے غلام دیاں قربانیاں بے کھاں اپنے معبود دے غلام دیاں قربانیاں بے کھاں او کتنا رب بے اسی دو رکات نماز نفل جلدی نال پڑھ لئے گے تیرہ پنو ساڑے نفل جبریل دے تیہزار سال دے نفلانا لبے پیارے لگے دے اسے اکراج عبادت کرو تریاسی سال دیاں عبادت دا سوابے ہزار مہینے دی عبادت دا سوابے قدر والی رات ہے نا اسی اجناک قدرے ہوگے اسی نا شکرے ہوگے اسا قدر بھی کر رہے اللہ کریم نے سانو کیسے ہیں کیسے ہیں نیمتان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ظلف دی خیرات چاہتا کھتیاں اپنے معبوب دے بدو ہاں چہرے دی زکاہ تے چسانو اللہ کریم نے کیسے ہیں نیمت آتا فرمائیاں آج اسی اہد کریے سے گلدہ کہ الہی رمضان شریف گزر بھی جاوے اسی نمازیں اینجی پڑھتے رہوانگے اسی اینجی تیری بار کا حیاء کدر سچے نماز تحجد اٹھ کے پڑھیا کرانگے کیونکہ اسی فصلی نمازی نہیں اسی اصلی نمازی بنا گے انشاءاللہ اسی فصلی نہیں اسی نمازی بنا گے اسی کھنا یہ فصل دا موسم آیا کہ گھر گھر دانے آگے زیمیندارہ دے گھر گھر دانے آگے بہار دا موسم ہوں دا ہے کہ پھل کھل پیندے نے کہ جب پارش دا موسم آدے کہ پارش بھی نازل ہو جاندی ہے آج دا موسم ہے رمضان شریف دا اگناما تو مافی دا موسم ہے آجڑی آجڑی رات دا موسم میں اللہ نے بھیجیا گناہ ماں تو مافی جو دوزخ تو ازادی دا موسم بنا کے اللہ کریم نے بھیجیا اللہ کریم نے اس رات انہوں قدر والی رات فرمایا کیوں فرمایا کہ اس رات اللہ نے اپنے معبود قرآن نازل فرمایا گرامی قدر حضرات رمضان شریف آپ بڑی برکت والا عید بیچ قرآن نازل ہویا او بھی برکت والا کعبہ بھی برکت والا پر کعبہ دیئے برکتے کہ کعبہ کول بلا کے برکتہ دیں دے تے رمضان دیئے برکتے گھر آ کے برکتہ دیں دے کتنے قریم نے رمضان دے قرآن مجید کتنے قریم نے دونوں کہ گھر آ کے برکتہ دے رہے آ کے گھر برکتہ دے رہے اللہ نے فرما اِنَّا أَنزَلَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اسا اس قرآن رو قدر والی رات چنازل فرمایا یقیناً آج ہی و رات ہے اور ای بھی نہ سمجھا جائے کہ صرف ستائیسویں رات ہی لیلت القدر ہے اہل علم نے فرمایا کہ اکیسویں شب بھی ہو سکتی رمضان شریف دی تئیسویں یعنی تاک راتہ میں چوتیسویں شب بھی لیلت القدر ہو سکتی پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں شب بھی ہو سکتی کہ صوفیاء نے فرما جس رات و ماہی مل جائے اوہی لیلت القدر ہے جس رات و ماہی مل جائے اوہ کوئی بھی ہوئے اوہ لیلت القدر ہی بن جا دیئے جس رات محبوب تا قرب تے وصل نصیب ہو جائے اوہی رات لیلت القدر ہے اوہی دن عید تا تے اوہی دن شب رات تا اوہی رات شب برا تے لیلت القدر جدو ماہی دی قرب نصیب ہو جائے ویسال محبوب نصیب ہو جائے جدو ماہی دیا زیارت نصیب ہو جائے اللہ نے لیلت القدر تا فرمائی سورة القدر دے اندر تین مرتبہ لفظ لیلت القدر آئے اِنَّا أَنزَلَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا دُرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنَا الْخِ شَحْرِ تین مرتبہ لیلت القدر سورة قدر وچھتے اللہ کریم نے اشارت فرمایا لیلت القدر دے اندر نوہ لفاظ نے نوہ حروف نے تین مرتبہ لیلت القدر علماء نے فرمایا کہ اے بھی گل پہ دس دیئے کہ ستائیسویں رات ہی لیلت القدر ہوندیئے اسی اس واسدے ستائیسویں شابنو زیادہ عبادت کرنے کے ممکنہ لیلت القدر ہے ممکنہ لیلت القدر ہے اللہ کرے آج ہی لیلت القدر ہوئے کہ ساری یہ آہادری لیلت القدر چشمار ہو جائے اللہ کرے آج سنو اوہ ہزار مہینے دیگی عبادتہ سواب بھی اتا ہو جائے اسی خوش نصیبہ کہ اس راتے چلے اللہ فرما دے فرشتے نازل ہوندے نے اللہ نے فرمایا صرف فرشتے ہی نہیں تنزل الملائکت ورروح اللہ فرما دے جبریل بھی نازل ہوندے اس رات جبریل اللہ دیا خاص رحمتہ لے کے امت مصطفیٰ واسدے نازل ہو رہے دعا کریا کرو انا رحمتہ دے صدقے آجڑی آجڑی رحمتہ دے بارش ہو رہے اللہ کرونا وائرس اور دیگر بلاوات واباوات عذابتوں اپنے محبوب دی امتنوں پاکستان ساڑے ملکنوں اور اپنی مخلوقاتنوں اللہ دے تم محفوظ بھی فرمائے جڑے مریض نے اللہ نے شفاء کاملہ بھی عطا فرمائے میں ایک اور بھی پیغام جے دینا چاہنا میں چاہنا کے رمضان شریف لیلت القدر اور تیسرا ہونہ آگے نے فترانہ دے بندے دینا فترانہ صدقے ساڑے پورے رمضان شریف مہینے چے جڑیاں گلتیاں کتائیاں چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے انا گناہ آجڑی مافی واسدے صدقے فتر رکھے گئے کہ صدقہ کسے غریب نو دے او دے عید ہو جائے تیرے روزے قبول ہو جائے تیرے روزے پاک ہو جائے اور جڑی چھوٹی چھوٹی گناہ کتنا غیبت کسے دی کر لی کدرے جھوٹ بولیا چھوٹے چھوٹے کدرے اور گناہ کر لے حالانکہ کبیرہ گناہ وہاں بیچنے وقت جڑے صغیرہ تھے کبیرہ گناہ ہو گئے انہوں نے روزے پاک کر نباز دے آخرت اللہ کریم نے صدقہ رکھ دیتا کہ انہوں نے فترانہ ادا کر ará قصر اکر جیسے غریب لی عید بھی ہو جائے عید بھی ہو جائے اور یاد رکھئے گا اسے غریب لیوں پیسے دے کے یہ فترانہ دے کے اے نہ سمجھے آجے کہ توسی ہوں دے ہوں دے تے احسان کر رہے ہو نہیں نہیں توسی غریب لیوں اگر فترانہ یا پیسے یا صدقہ یا خیرات کر دیوں نا توسی ہوں دے تے احسان نہیں کر رہے اوہ لے کے تو آڑی تے احسان کر رہے ہو کیوںحوں تو اسی انہوں نہ دے وہ نہ دے وہ وہ دیتے دنیا خراب ہوئی پر جو تو آڑے قبول نہ کرے تو آڑی تے آخرت خراب ہو گئی یہ غریب اللہ وڑی نا امیر تیتے آخرت تباہ ہو گئی نا پتہ چلے آکے غریب انہوں دے کے اسے یہ حسان نہیں کر رہے غریب ساڑے تو لے کے وہ ساڑے تے حسان کر رہے کہ ساڑی آخرت بہتر کر رہے انہاں غریبان تا خیال کر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامتہ دین آوے گا حضور نے فرمایا کہ غریب امیرانہ لو پانچ سو سال پہلے جنہ چلے جانگے پانچ سو سال پہلے غریب امیرانہ لو پہلے جنہ چلے جانگے وہ کیسا قیامتنہ منظر ہوئے گا جدو امیر اللہ دی بارگا چاہے گا اللہ فرمایے گا اپنے مال دا حساب دے اپنے مال دا حساب دے کمایا کی تھوں دے لگایا کی تھے اوہ یاد امیرانوں مال پچھے جاوے گا کہ غریباں نو پچھے جاوے گا کہ امتنہ غریباں نو پچھے جاوے گا آو تو ہڑا کی حال ہے تو غریباں نوré حال پچھے جاوے گا امیران دا مال پچھے جاوے گا وہ کتنے خوش بختنے جیڑے ساڑے کو نوطولت مال لے کے ساڑی آخلتنو پہتر کر دین لہذا حطرانہ بھی غریباں دے باسک کھلے دلنا نال یہ ضروری نہیں کہ تُس ہی تھوڑے تھوڑے پیسے جتنا حکومت وقت توانو قیدوے سو یا ڈیڑھ سو رپیہ فترانہ اتنا ہی دیو اگر اللہ نے تفیق دیتی ہے تین سو چار سو پائنسو ہزار دو ہزار کتنی اللہ نے زیادہ تو زیادہ تفیق دیتی ہے اتنا فترانہ دے آجے رضی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپنے دوزخ تو بچالو تو ہمیں ایک خجور کھلا کے کھوا دی بچالو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی نکال مگتا آیا تین آپنے مگتے نو فلودہ کھلایا آجے تین فلودہ آمیں اس دورے جو فلودہ بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوتا حضرت عمر فروق نے مگتے نو فلودہ کھلایا او بڑے شکف دنال بڑے شوک نا فلودہ کھا ریا کسے بے کے عرض کی تھی سیدنا عمر فروق حضور یہ تے مگتا تے قریب جا بند ہے تیسے انہوں فلودہ کھلا رہے ہو انہوں تے دو چار پانچ دس روپے دیں دے تے اے خوش ہو جاندہ تیسے انہوں فلودہ کھلا رہے ہو انہوں کی قدروں میں فلودہ کی ہوندہ ہے انہوں کی پتہ ہوئے فلودہ کی ہوندہ ہے حضرت عمر فروق دیاکھے چوتھ روائے آپ نے فرمایا جڑا کھاندہ انہوں تے نہیں پتہ کی کھوا رہے ہیں پر جی دے واغتے کھوایاں انہوں تے بہت ہے کی کھوا رہے ہیں جی دے لوگاہیے کہ ساڑھے روز پاک ہو کے اللہ دی بارگچ پیش کی تے جان کہ رمضان شریف قیامت نو ساڑھی سفارش کرے کہ یا اللہ میں تیرا پرونہ بن کے گیا سا تیرے معبوب دے غلامہ میری بڑی قدر کی تھی بادشاہ دا پرونہ آوے وہ قدر کرے کہ بادشاہ راضی ہوں دے کہ رب دا پرونہ بن کے آیا اللہ کرے ساڑھے تے راضی ہو کے جاوے کہ رمضان شریف قیامت نو ساڑھی سفارش کردے ہوئے آو چھوٹھی بات اس رات قرآن نازل ہویا انہیں اجازت ہوئے تھوڑی قرآن دی گل بھی کرئے وہ قرآن جڑا آج دی رات نازل ہویا دوسران یاد ہے دوسرہ سیرت دیا کتابہ جب سکول دیا کتابہ جب بھی پڑھے ہوئے گا کہ اعلان نبوت تو پہلے نبی کریم علیہ السلام غار حراج جا کے اعتقاف کر دے سا اجے وہی نازل نہیں ہوئی تھے نبی کریم علیہ السلام نے مہینے مہینے دراشن لے کے غار حراج جا کے عبادت کرنی ہے علیہ السلام نے فرمایا مہینہ رمضان شریف دی ہوتا سی یعنی اعلان نبوت تو پہلے بھی نبی کریم رمضان شریف دی سارا مہینہ غار حراج جا کے اعتقاف کر دے سا اے اراد سی تو نبی کریم غار حراج عبادت الہی پہ فرما دے اللہ کریم دی خدرتہ ارادہ بنیا کہ ہن میں اپنے یاد قرآن نازل کران پہلی وحیدہ نزول ہو جائے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت فرمارے اچانک جبریل میرے نبی دی سامنے حاضر ہو گیا اے یو رات اسی کہ جبریل میرے آقا دی سامنے میرے آقا علیہ السلام فرما دنے مویغ کے گھبرا گیا اتنا بڑا وجود جبریل دا کہ جبریل نے آکے عرض کی تھی اک راہ پڑھو 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 واہ مسلمان تیرے مقدرہ تو باری جاواں تینوں جیڑا پہلا پیغام رب نے اپنے محبوب جذریہ دیتا ہو پیغام ایسی پڑھو پڑھو علم حاصل کرو پڑھو جیڑا آسمان تیرے تھے میرے بعد تھے پہلا پیغام آیا اسی پڑھو علم حاصل کرے آج آجاسی